بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان بیر رسول کے تحت ہمارے دروس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے موجزات سے مطالق جاری ہے اس جب میں پچھلے درس میں ہم نے شریعت اسلامیہ کے تشریعی موجزے پر کچھ گفتگو کی تمہیدی طور سے کہ اس کی قانون سازی اور تشریع بھی اپنے آپ میں ایک جامعیت کمال اور انسانوں کے لیے سراسر مسلحتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ ایک خوبی ایسی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کسی اور قانون میں ہمیں نظر نہیں آتی چاہے جس طریقے سے جس قابل اعتماد اصول اور میار کے مطابق اس بات کی جانچ کی جائے کہ اسلامی تشریع سب سے جامع سب سے مفید اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کی سب سے زیادہ رعایت کرنے والی ہے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ واقعی یہ خوبی صرف شریعت اسلامیہ میں پائی جاتی ہے یہی میں صرف آگے بڑھنے سے پہلے اشارہ کروں کہ آج کے زمانے میں دنیا کے اندر تشریعی ماحول میں حقوق انسانی کا بڑا چرچہ ہے انیس سو اڑتالیس میں اقوام متحدہ کی جانب سے چارٹر آف ہیومن رائٹس جاری کیا گیا اور دنیا کو اس پر گویا ایک طریقے سے فخر ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے مختلف معاملات میں کیسز میں قوانین کے حوالے سے بینالاقوامی معاہدے کی بنیاد پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے انسانی حقوق کی حفاظت کی جانی چاہیے قوانین کا گویا یہ مقصد ہے لیکن تجرباتی اور عملی زندگی کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ مشہور جملہ ہمیں بہت ہی معقول انداز میں نظر آتا ہے کہ آج کے دنیا کے لوگوں کے قوانین ان کے بس اوراق پر روشنائی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ الفاظ کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں پرٹیکل طور پر ہمیں حقوق انسانی کی کا وہ دور دورہ رعایت نظر نہیں آتی جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے جس کے نعرے لگائے جاتے ہیں جس پر فخر کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کہ چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جو ایک مختصر سا جامع ترین خدبہ دیا جو موجودہ دور کے چارٹر آف ہیمن رائٹس حقوق انسانی کے منشور سے کہیں زیادہ جامع نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جملے میں ایک ایک پہلو مالی اعتبار سے عزت و عبرو کے اعتبار سے عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے عبادت کی شکل میں اللہ کے حقوق کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بطور نبی کے جو اپنے مخاطبین کو بیان کیے اور اس پر اعتبار سے یہ اپنے آپ میں نہ صرف یہ ایک انتہائی جامع خدبہ اور حقوق انسانی کا مکمل ایک چارٹر کی حصیت رکھتا ہے بلکہ ان الفاظ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین صحابہ کرام نے عملی زندگے میں نافذ کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے ایک انسانی سماج اور معاشرہ انسانیت کے انتہائی عالی میار پر فائز ہو سکتا ہے اخلاقی اعتبار سے باہمی معاملات کے اعتبار سے جس میں انصاف ہو ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائیں امن اور چین کا دور دورہ ہو ہر کسی کو اس کا بنیادی حق حاصل ہو پرٹیکل طور پر یہ دکھائے دیا نہ صرف مسلمان بلکہ آپ اسلام کے غلبے کی صدیوں میں یہ مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان غیر مسلم بھی انتہائی امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے انہیں اسلامی اکثری مسلمانوں کی اکثریت کے بیچ غیر مسلم اقلیتوں کو جتنے حقوق اور امن و چین حاصل تھا ان کو چاند مال عزت و عبرو کا ان کے دین و مذہب کو جو تحفظ حاصل تھا وہ آج کی ترقی آفتہ حقوق انسانی کے شور اور ہنگامے والے نعروں کے بیچ میں بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہے آج دنیا میں اقلیات کا کیا حال ہے مختلف ملکوں میں کمزور طبقات کس طریقے سے مسلمیت سے زندگی گزار رہے ہیں ایک طرف بڑے بڑے نعرے اور دعوے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ اور تشہری مراکز سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں جمہوریت سیکولیرزم فلاں اور فلاں اور حقوق انسانی لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد بھوک سے مر رہی ہے بہت بڑی تعداد چھت اور گھر کے آسنوں سے محفوظ ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو طاقتور حکومتوں اور با اختیار طبقات کے حملوں کی زدمیں آ جاتے ہیں اور وہ انصاف کی دوہائی دیتے رہ جاتے ہیں ان کو حق ان کا حق دلانے والا نظر نہیں آتا آج حواتین کی جس طریقے سے بے حومتی بے عزتیہ ہو رہی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں عورتیں مظلوم نہ ہو اگرچہ حقوق انسان حقوق نسوانی اور آزادی نسوان کے نعرے کتنے بھی شور ہنگامے کے ساتھ بلند کیے جاتے ہیں آج یورپ میں جو متمدن دنیا اور متمدن معاشرہ کہلاتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھے لوگ کی آنکھیں کس طریقے سے بیچہینی کا اور آنسووں سے عشقبار نظر آتی ہیں انہیں گھر سے نکال کر ان کے جوان بیٹے بیٹیاں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتی ہیں ان کے دکھ کا ان کی بیماریوں میں ان کو دیکھنے والا کوئی اپنا موجود نہیں ہوتا سیسک سیسک کر اپنے بڑھاپے کی گھڑیاں جو ہے گزارتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں حکومت کے حوالے کر دی جاتے ہیں بچے جب شادی بیعہ اور نکاح کے تعلقات ٹوٹے آزادی کے نام پر آوارگی اختیار کی گئی تو ناجائز جنسی تعلقات نے خاندانوں کو توڑ دیا رشتوں کو بے حیثیت بنا دیا بلکہ بہت سارے رشتے تو نامعلوم سے ہو گئے کہ کس کا کون باپ ہے یہ پتا ہی نہیں نتیجے میں ایسے بچوں کو جب کفالت اور سرپرستی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آوارگی کے راستے پر چلے گئے اخلاقیات کا کی کوئی حد نہیں رہی نتیجے میں جب وہ بے راہ روی کا شکار ہوئے تو مختلف قسم کے جسمانی نفسیاتی ذہنی بیماریوں سے دوچار ہوئے پھر ترے ترے کی بیماریوں کی بنیاد پر بے چہنی ہیں اپنے غموں کو دکھوں کو دور کرنے کے لیے نشے اور شراب کا سہارا ناجائز جنسی تعلقات نے جنسی بیماریاں پھیلائیں اور ناجانے کیسی کیسی باتیں جس کے نتیجے میں جب بے چہنی اور بے سکونی نے غلبہ حاصل کیا تو لوگ خودکشی کرنے میں جو ہے اپنے لیے آفیت محسوس کرنے لگے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف آج کے قوانین ثوابت آزادی اور حقوق انسانی کا خوب خوب ڈیڈورہ پیٹتے ہیں ٹھیکے داری کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ان حقوق کی بری بری طرح سے پامالی ہوتی ہے اس کے بالمقابل چودہ سو سال پہلے آنے والے دین اسلام کی شریعت نے اس کے قوانین نے ہر حق دار کو حق دیا انصاف کو صرف الفاظ اور قانون کے ایسی شکل کہ کاغذ پر روشنائی کی شکل میں ہو بیان نہیں کیا بلکہ اس کو عملی زندگی کے ساتھ چوڑ کر دکھایا کہ کس طریقے سے ایک سماج میں انصاف کو بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں امن و سکون کو غلبہ عطا کیا جا سکتا ہے اور اس بنیاد پر انسانی سماج میں ایک دوسرے کو نقصان اور ضرر پہنچانا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا خاتمہ ایک اچھی خاصی حد تک کیا جا سکتا ہے شنان سے اس زمن میں اسلامی شریعت نے جو قوانین بیان کیے ہیں ان قوانین کی روشنی میں فقہ اور علماء اسلام نے جو اصول و ضوابط مستمبت کی ہیں کہ اسلام یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون سے اصول و ضوابط نکلتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کی مسلحتوں کی حفاظت ہوتی ہے لوگوں کو نقصان سے سماج اور معاشرے میں بچایا جا سکتا ہے ان اصولوں میں سے چند کا یہاں تذکرہ ہم کر رہے ہیں شنانچہ یہ روح الدونی الاسلامی میں ایک عنوان انہوں نے قائم کیا المباد الخاصہ بدفعی ذرر ذرر یعنی نقصان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا نقصان پہنچانا نقصان کو ہٹانے اور اس سے بچاؤ کے لیے کچھ خاص اصول اسلامی شریعت سے جو محقوس ہیں شنانچہ یہاں انہوں نے کہا کہ المباد الخاصہ بدفعی ذرر استمددہا العلماء کہہ رہے ہیں کہ دفعی ذرر نقصان اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو خاص اصول اور ذابطے علماء نے بیان کیے ہیں اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مستمبد کیا اس فرمان سے کس فرمان سے لا غرارہ ولا زرار نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے بہت مشہور حدیث ہے سنن عمد ماجہ میں مروی ہے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے دو لوگ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا کوئی ایک شخص اپنے لیے یا دوسرے کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب نہ بنے یہ ایک چھوٹی سی حدیث اس میں بڑی جامعیت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بیان کر دیا کہ نہ خود نقصان ایسی حرکت کرنی ہے اجتماعی شکل میں کہ خود کو نقصان پہنچائے پہنچائے انسان اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے کوئی بھی ایسی حرکت جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں یہ ایک حدیث کو صرف بیان کیا یہاں قرآن کی بعض آیات اور بعض دوسری احادیث بھی اس معنی پر تلالت کرتی ہیں مثال کے طور پر اسلام کے حلال اور حرام کے زمن میں اہل علم نے یہی اصول اختیار کیا اور بیان کیا کہ شریعت اسلامیہ کا یہ ایک ذابطہ ہے کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم اسلام نے اس کو حرام کیا جیسے چوئے اور شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا کہ ان دونوں کا چوئے اور شراب کا گناہ ان کے نفع یعنی فائدے سے بڑھ کر ہے زیادہ ہے اب یہاں دیکھئے کہ نفع کے مقابلے میں قرآن نے نقصان نہیں کہا کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے نہیں بلکہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے اسے یہ خود بخود یہ اللفظ کے استعمال کی جامعیت نے یہ بتایا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو وہ شریعت کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں وہ گناہ کا کام ہے یہ میں نے ایک اشارہ اور بھی کیا جو آگے کے کچھ اصولوں سے جولا ہوا نظر آئے گا چنانچہ اس حدیث سے اہلِ اسلام فقہ محدثین اہلِ علم نے کچھ اصول ضوابط مستمبت کی یہ حدیث ذہن میں رہے لا ضررہ ولا درہ نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے چنانچہ اب چندوں اصولوں کو پر نگاہ ڈالیں اسلامی فقہ اور اسلامی شریعت کا ایک اصول ہے کہ اَذَرَرَرَو يُضَالَو شرعن کہ شرعی اعتبار سے سرر کو زائل کیا جائے گا یعنی نقصان دے چیز کو ختم کیا جائے گا اس کا خاتمہ کیا جائے گا اب اس اصول کی یعنی جو چیز نقصان دے ہے جو نقصان کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا کہ ایک اصول بیان کیا اب اس اصول کے تحت بہت ساری باتیں آسکتی ہیں مثال کے طور پر اس کی فروع میں سے ایک دو مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو شرعی کے اعنی پارٹنر اور پڑوسی جار اعنی پڑوسی ان کا حق کے شفا حق کے شفا شریعت اسلامی انہیں باقی رکھا ہے اگر آپ اپنا مثال کے طور پر گھر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پڑوسی ہے وہ دور کے عدمی کے مقابلے میں اس گھر کے خریدنے کا زیادہ اور پہلا حق دار ہے اگر آپ پڑوسی یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے اسے چھوڑ کر کسی تیسرے انسان سے گفتگو کرتے ہیں جو دور کا ہے جو نہ پارٹنر ہے نہ پڑوسی ہے تو اس میں ضرر کا امکان ہے اور جو پڑوسی ہے ممکن ہے کہ جب اسے اگر ضرورت ہو تو چونکہ اس کا گھر وہیں ہے اس لئے وہ پہلا حق رکھتا ہے کہ آپ کا گھر وہ خریدے یہ میں گھر کی مثال دے رہا ہوں اور بھی دوسرے چیزیں ہو سکتی ہیں تو پڑوسی اور شریک کے لیے حق شفا کا اعتراف کرنا اسی طریقے سے اسی اصول کے تحت یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا مال تباہ کر دیا اس کو برباد کر دیا نقصان پہنچا دیا تو جس شخص نے نقصان پہنچایا ہے دوسرے کے مال کو خراب کیا ہے برباد کیا ہے اس پر زمان جرمانہ تاوان کا فرض ہونا کہ بھئی آپ پر لازم ہے کہ آپ نے جو فلان کے مال کو ضائع کیا ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے آپ اس کا اس کی بھرپائی کریں اس کی اس کا زمان یا جرمانہ ادا کریں کہ کیوں ہیں یہ قانون کی ہوگی اسی فروع میں سے کہ ضرر کو شرعان ضائل کیا جائے گا اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اس کی بھرپائی کرے گا جس کا نقصان ہوا اس کو گویا اس کا بدل مل جائے گا اور ایسے قانون کے موجودگی میں کوئی بھی شخص جان بجھ کر کسی کا مال یا کسی کا نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا گویا یہ قانون لوگوں کے مال کی حفاظت کی ایک زمانت دیتا ہے اسی طریقے سے وَوَجُوبُ الْوِقَایَتِ وَالْتَدَاوِي مِنَ الْأَمْرَاضِ اسی بیماریوں اور بیماریوں اور تکلیفوں کی اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی واجب ہے نقصان کو شرعان زائل کیا جائے گا اب باز جیسے ابھی کرونا کا معاملہ آیا مختلف حکومتوں نے کرونا سے حفاظت کے لیے مختلف اقدامات اختیار کیے پوری دنیا میں ماسک اور سوشل ڈیسٹنس کی تلقین کی گئی باز مسلم ممالک نے بلکہ اکثر مسلم ممالک نے بھی ان پابندیوں کو آیت کیا باہر سے آنے جانے والوں کی سفر پر پابندی لگائی اس پر کسی حد تک روک لگا دی کہ احتیاط حفظ ما تقدم کے طور پر بچاؤ کی شکل اختیار کی جائے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کے درمیان فاصلے مقرر کر دی اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے لیکن جب اطیبہ کی جانب سے اس کو خطرے کے طور پر پیش کیا گیا کہ اگر مل جول کر رہنے سے رہنے میں یہ خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے بیماری اور وبا پھیل سکتی ہے تو نقصان کو زائل کرنے کے لیے یہ شریعت کے اصول کے اس بنیاد پر جو ہے وقایہ اور بچاؤں کی تدبیر اختیار کی گئی اب بیماری اگر ہو جا رہی ہے تو علاج معالجے کا طریقہ اختیار کیا جائے یعنی کل ملا کر یہ اصول سامنے رکھا جائے کہ اسلام کی شریعت جو تعلیمات دیتی ہے اس میں انسان کے لیے جو جو چیزیں نقصان دے ہو سکتی ہیں نقصان کا سبب بن سکتی ہے ان سے بچنے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو تدابیر چاہے وہ پیشتر ہو نقصان آنے سے پہلے بیماری آنے سے پہلے یا بیماری آنے کے بعد علاج معالجے کی شکل میں اسے اختیار کیا جائے یہ ایک اصول بیان کیا اس کی دو تین مثالیں بیان کی کہ شرعی نقطہ نظر سے شریعت کی تعلیم کی روشنی میں نقصان دے پہنووں کو زائل کیا جائے گا اس کا خاتمہ کیا جائے گا یہ پہلا قائدہ تھا دوسرا قائدہ کہ زرر کو سرر کے ذریعے سے زائل نہیں کیا جائے گا کانٹے کو کانٹے سے نہیں نکالا جائے گا جو ہمارے یہاں محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ نقصان دے چیز کو زائل کرنے کے لیے کوئی دوسرے نقصان دے چیز کو اختیار نہیں کیا جائے گا کہ آپ کسی کا برا معاملہ صدھارنا چاہ رہے ہیں تو اس برے معاملے کو مزید کسی دوسرے برے معاملے سے آپ علاج کریں اب یہ تھوڑا سا ایمانیات اور عقیدے کے معاملے میں آئے تو علماء عقیدہ کا ایک قائدہ مجھے یاد آرہا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے تھوڑا جوڑ لیں اس سے اور نے کہا کہ بیدت کا رد بیدت سے نہیں کیا جائے گا کتنی پیاری بات علماء نے لکھا کہ بیدت کا رد بیدت سے نہیں کیا جائے گا ایک بیدت کو آپ غلط ٹھیرا رہے ہیں اور اس غلط ٹھیراتے ہوئے اس پر کوئی اور استدلال کرے ایسی چیز پر جو بیدتی کی شکل رکھتی ہے یعنی قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت اور بنیاد موجود نہیں ہے ہمارے یہ میں مثال دوں کہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ اجتماعی قرآن خانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بیدت ہے ہمارے یہاں جیوبندی حضرات میں کچھ سالوں پیشتر اخبارات تک میں یہ بحث چلی ہے ہمارے ایک دوست ہیں اور بلے سلجے ہوئے حینفی عالم ہیں انہوں نے اس کا رد کیا اجتماعی قرآن خانی کا رد کرتے ہوئے انہوں نے اس مضمون میں یہ بیان کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اجتماعی طور سے قرآن خانی کر کے مردوں کو مرنے والوں کو بخشنا یہ قرآن و حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بیدت ہے ہاں احباب اگر چاہیں احباب اگر چاہیں تو اپنے اپنے مقام سے مید کے لیے تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے اس کے نام پر بخش سکتے ہیں میں نے یہ مضمون پڑھا اور مضمون کے پڑھنے کے کچھ دیر بعد ہی صاحب مضمون ایک جگہ ملاقات ہو گئی ان سے مٹبیڑ ہو گئی ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ آپ کا مضمون میں نے ابھی ابھی پڑھا انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو میں نے ان کا تذکرہ ان سے یہی کہا کہ معاف کیجئے آپ نے اس میں بیدت کا رد بیدت سے کیا ہے تو پوچھا وہ کیسے میں نے بتایا کہ آپ نے اشتبائی قرآن خانی کو تو کہا کہ اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے لیکن ایک بڑے بزرگ کے نام کے حوالے سے آپ نے یہ بیان کیا کہ اپنے مقام سے قرآن پڑھ کر آپ بخش دے سکتے ہیں بخش سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ بھی تو بیدت ہے انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر میں قرآن و حدیث ہی کی صرف بات کروں تو جن لوگوں کو مجھے سمجھانا تھا وہ مجھ پر غیر مقلدیت کا الزام لگا دیں گے بتائیے ہاں میں بیدت کے رد بیدت سے کی مثال دے رہا تھا یہی بات یہاں ضرر کی شکل میں ہے کہ ضرر کا اضالہ خاتمہ ضرر کے ذریعے نقصان کا خاتمہ دوسرے نقصان کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا اس کی بہت ساری مثالیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی فرو میں سے ایک دو مثال یہاں صاحب کتاب نے بیان کی مثال کے طور پر کہا کہ لَا يَجُّدُّ لِلْإِنسَانِ اَيَّدْ فَعَلْغَرْقَ اَنْ اَرْدَهِ بِعِغْرَا کے اردے جائے رہی کہ اگر کسی آدمی کی زمین پانی کے اندر ڈوب رہی ہے اس کا کھیت ہے اس پر پانی جمع ہو رہا ہے اس کی زمین ہے اس پر پانی جمع ہو رہا ہے تو اب اپنی زمین کو اس غرط سے بچانے کے لیے بغل والے کی زمین پر پانی کو بہا دے وے یعنی اپنی زمین کو خوش کرنے کے لیے کہ یہاں میرے یہاں پانی جمع نہ ہو بازو والے کے کھیت میں یا پانی میں اس طرح سے راستہ بنا دے کہ اسے نقصان پہنچے اور میرا فائدہ ہو جائے یہ جائز نہیں اسی طریقے سے وَاَنْ يَحْفَضَ مَالَهُ بِإِطْلَافِ مَالِ غیرِهِ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت دوسرے کے مال کو طلف کر کے اس کو ضائع کر کے کیا جائے آپ اپنے مال کی حفاظت اس طرح سے کریں کہ آپ کا مال تو بچ جائے لیکن دوسرے کا مال تباہ ہو جائے یہ بھی جائز نہیں ہے اب یہ دو مثالیں سامنے رکھیے ایسی روز مرہ کے زندگی میں بہت سی شکلیں آ سکتی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسی شکل اور ایسی صورت اختیار کرے کہ خود کو تو نقصان سے بچا لے وے دوسرے کا نقصان ہو جائے شریعت میں یہ درست نہیں ہے کہ ایک ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرا ضرر کسی دوسرے کو پہنچا دیں آپ یہ درست نہیں ہے غور کیجئے کتنی بہترین یہ اصول اور ضابطے کی بات ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے قرآن و حدیث سے یہ اصول نکالا اہل علم نے لیکن کہاں سے نکالا جیسے ایک حدیث یہاں بیان کی لا ضررہ ولا ضرار ایسی اور بھی قرآن و حدیث کی اور دلیلیں ہیں جس سے یہ اصول ضابطہ مستمبت ہوتا ہے نمبر تین تیسرا قائدہ جو فقہ نے بیان کیا اسلامی تشریع کا وہ یہ کہ یتحملو یعنی خاص نقصان کو اٹھایا جائے گا عام نقصان کو دفع کرنے کے لئے آج کی زبان میں ہم اس کو عام الفاظ میں یوں کہیں کہ ذاتی مفاد کو پر جو ہے قومی مفاد کو ترجیح دی جائے گی یعنی میں اپنا فائدہ قربان کر دوں اور پوری امت قوم یا جماعت کا فائدہ کو مقدم رکھو یہ قائدہ ہونا چاہیے ایسا اس کے بالمقابل یہاں جو قائدہ بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لئے پوری قوم اور ملت کو نقصان میں ڈالو آج کل ہوتا ہے نا انفرادی قسم کی سعودہ بازی ایک آدمی اپنے فائدے ہاں سے کسی کو کوئی منصب چاہیے مثال کی طور پر اپنے منصب کے حصول کے لئے پورے قوم کے فوائد کا جو ہے سعودہ کر لیتا ہے ایک آدمی لیڈر ہے لیڈر کی حیثیت قائد کی حیثیت اٹھتا ہے ایک پوری قوم کا اب اس قوم کی کوئی مشترکہ ملکیت ہے فرض کیجئے بابری مسجد ہو یا اس قسم کی کوئی چیز اس کے متعلق لڑائی اور جھگڑا کرنے والا فریق سانی اس قائد سے سعودہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو فلا فلا فائدہ دیں گے اتنے بینک بیلنس اتنا روپیا یا فلا منصب اور کورسی دے دیں گے آپ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیجئے تو اب قوم کے نقصان پر نقصان کو اختیار کر کے اپنا ذاتی فائدہ کرے اسے ہم کیا کہیں گے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے یہ میں نے ایک مثال دی ایسے ایک عموم زندگی میں بھی ایسے بہت سارے مراحل آتے ہیں کہ بعض مقامات پر ایک آدمی یا چند افراد کے کچھ فائدے کسی بات میں نظر آ رہے ہیں اب اس فائدے کو اگر اختیار کیا جائے تو پوری قوم ملت کا اجتماعی عمومی نقصان ہوتا ہے تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ عمومی فائدے کو اختیار کیا جائے اور عمومی فائدہ حاصل کرنے میں اگر خصوصی قسم کا نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کو برداشت کر لیا جائے اس کی فروغ یعنی اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں سے چند شکلوں کا ایک دو کا بطور مثال تذکرہ کیا کہ یقتل القاتل لتأمین ناسے علا نفوس ہم کہہ رہے ہیں قاتل کو قاتل کو قتل کیا جائے گا لوگوں کی جان کے سلسلے میں ان کو تحفظ دینے کے لیے تاکہ لوگ اپنی جان کے سلسلے میں امن و امان محسوس کریں اس مقصد کے تحت سماج میں اگر کوئی شخص ایسی جرت کا اور جسارت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اسلامی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس قاتل کو قتل کر دیا جائے اب یہاں رکھ کر تھوڑی دیرے کے لیے گوھر کریں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے حقوق انسانی کا دعویٰ کرنے والے انسانیت کا حوالہ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر قتل کا بدلہ قتل رکھا جائے تو یہ کوئی انسانیت اور تحذیب و تمدن کی بات نہیں ہوئی یہ تو وحشت کی بات ہو گئی نعوذ باللہ اور اس بنیاد پر اسلامی سزاؤں کو خاص طور سے قساس والا جو قانون ہیں اس بارے میں وہ وحشیانہ پن کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں میں وحشیانہ پن ہیں بھلا بتائیے کہ اس میں وحشیانہ پن کہاں سے آ گیا ایک آدمی کو اگر وہ قتل کی جسارت کر رہا ہے اگر اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے یہاں بھی آپشن ہے مقتول کے میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ مقتول کے ورسہ کو شریعت اسلامیہ نے تین آپشن دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قساس لے میں جان کے بدلے جان اگر چاہیں تو جان کے بدلے میں سو اونٹ کی دیت جس کو دیت کہا جاتا ہے خون بہا وہ لے سکتے ہیں اور معاملہ ختم کر سکتے ہیں تیسری شکل یہ ہے کہ وہ ماف چاہے تو ماف کر دے بے غیر کسی قتل اور قساس کے بے غیر کسی مالی معاوزے کے یہ تینوں آپشن شریعت نے رکھے ہیں اور یہ شریعت اسلامیہ کا کمال ہے کہ جو مقتول کے ورسہ ہے اگر ان کے اندر جوشے انتقام ہیں آج اگر ان کو بدلہ نہیں ملے گا تو کل وہ کسی کو سپاری دے کر کسی کو پیسہ دے کر یا اپنے طور سے طاقت تیار کر کے انتقامی کاروائی کریں گے مارنے والے کے خاندان پر ظلم کریں گے پھر پلٹ کر وہ ان سے انتقام لیں گے تو یہ ایک فساد اور فتنے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے بعض مقامات پر لیکن اگر ان کا یہی جذبہ ہے تو قصاصاً قاتل کو اگر سزا دے دی گئی قتل کی تو یہ جوشے انتقام ختم ہو جائے گی فتنہ اور فساد کا سلسلہ تھم جائے گا اور قاتل کے اندر جس نے ایک قتل کرنے کے بعد قتل کی جرت کی ہے اور اس کی حمد بڑھ گئی ہے ایسا نہیں ہو سکے گا موقع مل سکے گا کہ اب وہ آئندہ مزید کسی کا قتل کرے نہا کسی کا خون بہا ہے اس طریقے سے قاتل کو مار دینے سے جوشے انتقام ختم ہو رہا ہے قاتل کو مار دینے سے آگے وہ مزید کسی کو قتل کرنے سے رک جاتا ہے اور قاتل کے قتل کی سزا کی بنیاد پر دوسرے لوگ کسی کی جان لینے بارے میں دس مرتبہ سوچیں گے کہ ہم کسی کے جان کو اب خانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کی جان کو مار نہیں سکتے اس طریقے سے سماج اور معاشرے کے تمام لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے اب آپ غور کیجئے ایک قاتل کو سزا دینے سے پورے سماج کو تحفظ مل رہا ہے ان کی جان کو سیکوریٹی مل رہی ہے تو یہ عمومی فائدہ حیمیت کا حامل ہے یا جو لوگ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ بھئی قاتل کو قتل نہیں کرنا چاہیے آپ کو قاتل کے ساتھ ہمدردی آراج دنیا میں اسی قاتلہ مجرمین کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے دنیا جو ہے جرائم کی آماج گاہ بن گئی ہے کسی کی جان مال عزت و عبرو محفوظ نہیں ہے گنہگار طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون کا جھول اور رشوت اور دوسرے مقامات کو دوسرے دروازوں سے گز کر اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پھر مزید لوگوں پر ظلم کرتا ہے پھر سے جو گناہ اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے آج یہ چیز ہم کھلے طور سے دیکھ رہے ہیں اسلام نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا کہ اگر آپ مجرم کو سزا دیتے ہیں تو اس سے پورے سماج کو تحفظ حاصل ہوتا ہے یہی بات انہوں نے کہی کہ لوگوں کی جانوں کے سلسلے میں ان کو امن و امان فراہم کرنے کے لیے قاتل کو قتل کر دیا جانے کا ضابطہ شریعت اسلامیہ نے متعین کیا یعنی مخصوص قسم کے لوگوں کے ضرر کو اٹھایا جائے گا عموم فائدے کے پیش نظر دوسرا اس کی فروعات میں سے جو ذکر کیا کوئی عام راستہ ہے شاہرہ عام ہے اس کے اندر کوئی ایسی دیوار یا امارت ہے جو گرنے کے قریب ہیں اب آپ حکومت کا کام یہ ہے یا انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیوار کو گراتے ہوئے اب کوئی کہے کہ دیوار کے گرانے سے ایک خاص آدمی کی جس کی دیوار ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ عمومی فائدے کے پیش نظر خصوصی نقصان کو ہم جو ہے جھل لیں گے ایک خاص آدمی کی دیوار کو گرہ رہے ہیں لیکن اس سے وہاں گزرنے والے یا عام شاہرہ پر جو نقصان ہو سکتا ہے بڑا اس سے لوگوں کو تحفظ دینا مقصود ہے تو قائدہ یہ ہے کہ خاص نقصان کو جھیلا جائے گا اٹھایا جائے گا عام نقصان سے بچنے کے لیے نمبر چار ہم آگے اس سلسلے کے اور قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ دروس میں ایک چوتھا قائدہ یہ ہے کہ دو نقصان اگر ہیں تو اس میں سے جو حلقہ ہے اس کو اختیار کیلے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں جانیں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا لکھ حمدللہ رب العالمين کہ وہ میں سے جلد کی طرح بھی انشاءاللہ کچھا انشاءاللہ 닭